ہیلو ایبیون کیسے ہو آپ سب آپ سب کا میری یوٹیوب چینل پر سوگت ہے آج میں آپ کو جو پیمپلز ٹیٹمنٹ بتا رہی ہوں یہ چاہے جتنے بھینگر والے ٹیٹمنٹ پیمپلز ہوں یہ بلکل جڑ سے آپ کے ختم ہو جائیں گے بس کچھ دن میں ہنڈر پرسنٹ کیا میں ٹو ہنڈر پرسنٹ اس کی گارنٹی لیتی ہوں تو کرنا کیا ہے آپ کو آپ کو لینی ہے تھوڑی سی نیم کی پتیاں تلسی کی پتی دالچینی دالچینی کا پاورڈر بھی لے سکتے ہو اور چاہیے آپ کو علم یعنی کی فٹکری فٹکری کو کرنا کیا ہے اس کو آپ کو پیس لینا ہے اس طرح سے آپ کو فٹکری کہیں بھی مل جائے گی اور بس یہ فٹکری کو میں نے پیس لیا ہے یہ اتنا بڑیا آپ کا ہے آپ کا ہنڈرٹ کیا ٹو ہنڈر پرسنٹ میں گارنٹی لیوں گی کہ آپ کے فیس سے پیمپلز بلکل چلے جائیں گے اور آپ کو لینا ہے ایک ساف بریس بلکل ساف بریس ہو اور یہ جو ہے بلیک ہٹس نکالنے والی جو پیناتی ہے یہ لینی ہے ساتھ ملینی ہے آپ کو ملتانی مٹی اور لینا ہے آپ کو اگر آپ کے پاس نیم اور تلسی اس طرح سے نہیں ملتی تو میں آپ کو ایلپ گوڈنس کی نیم اور تلسی کا پاورڈر دکھا رہی ہوں یہ بھی آپ مانگا سکتے ہو یہ بھی بلکل ہنڈر پرسنٹ پیور ہی ہے تو ڈیلی آپ کو ایسا نہیں مل سکتا تو آپ یہ بھی مانگا سکتے ہو تو ان کا لنک میں آپ کو نیچے دے دوں گی ڈسکرپسن باکس میں کرنا ہے کیا ہے آپ کو نیم اور تلسی اور دالچینی کو اس طرح سے کوٹنا ہے اگر آپ کے پاس فریس نہیں ہے تو آپ نے جو پاورڈر مانگایا ہے وہ تو پیسا پیسایا ہے اس میں آپ دالچینی بھی نا آپ گھر پر مکسر میں پیس لو تو ان تینوں چیزوں کو آپ ایسے ہی پیس لو مطلب آپ کے پیسا ہوا گا اگر میں تو یہ فریس والا پیس رہی ہوں لیکن اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ جو پیسا ہوا پاورڈر ہے اس کو ہی آپ کو تھوڑا سا پانی میں گھولنا ہے یہ میں آپ کو دونوں طرح سے دکھا دے رہے ہوں آپ کو جیسا سمجھ میں آئے ویسا کر لینا ورک دونوں کا سیم ہوگا اب فٹکری بھی پیس لیے فٹکری کو کیا کرنا ہے آدھی فٹکری اس طرح سے لینے ہی ہے آدھی بھی دکھوں میں نے جتنی پیسی ہے اس میں سے تھوڑی سی میں نے لے لیے اس کو پانی میں گھول لیا ہے اب اس میں میں بریس اور یہ پن ڈال دوں گی یہ پن بھی آپ کو کاسمیٹک شاپ میں کہیں بھی مل جائے گی آپ بلیک ہیٹس ریموور پن کہہ کے لوگیں آپ کو مل جائے گی تھوڑی سی فٹکری میں کپ میں ڈال دے رہی ہوں جسے جس میں بریس اچھے سے اندر تک چلے جائیں کپ لے لو یا کچھ بھی لے لو گلاس لے لو کچھ بھی لے لو جس کے اندر بریس اچھے سے ڈوپ جائے ٹھیک ہے تو دو طرح سے میں نے فٹکری بنا لی فٹکری کے پانی اب میں نے لیا ہے تھوڑی سی کوٹن اب آپ کو لینا ہے چندن پاورڈر چندن پاورڈر پیور ہی لینا ہے تو ان سب کا لنک دے دوں گی چندن پاورڈر نیم اور تلسی تینوں چیزوں کا میں لنک آپ کو دے دوں گی تو کیونکہ یہ چندن پاورڈر بلکل پیور ہے اب آپ نے لینا ہے ایک چمج ملتانی مٹی اس میں آپ کو آدھا چمج ڈالنا ہے یہ آپ کو اتنا ہی بنانا ہے جتنا یوز کرو اس کو دوارا یوز نہیں کرنا اس بات کا آپ کو اتھیان رکھنا ہے اگر آپ کو ڈیلی لگانا ہے یعنی کی میں اس کو کہوں گی کہ اگر آپ کے پیمپلز ہیں تو آپ کو ڈیلی لگانا ہوگا لیکن آپ کو اتنا ہی بنانا ہے جتنا آپ کا یوز ہو ٹھیک ہے پھر اس میں ڈال دیں گے آدھا چمج میں نے یہ ڈال دیا ہے گوڈ وائپس کا ہے چندن پاورڈر ہنڈر پرسنٹ پیور ہے اگر آپ کے پاس پاورڈر والا جو آپ نے پانی میں چندن تلسی نیم اور ڈالچینی کھول کے رکھی ہے اس کا پانی لینا ہے اگر آپ کو فریس لینا ہے تو آپ کو اس طرح سے کوٹ کر کے اس کا چمج میں اس طرح سے پانی نکال لینا ہے جیسا آپ کو سمجھ میں ہے میں نے دونوں طرح سے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے تو یا پھر آپ اس کو اس طرح سے بھی پاورڈر کو بھی ڈال سکتے ہو اسی کے ساتھ بھی ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے تو آپ اس کو ڈال دیا ہے میں نے پانی کو اور رس کو اب اس کو میں مکس کر لوں گی اچھے سے مکس کر لینا ہے اب اس میں جب پانی کی ضرورت پڑے گی تو آپ گلاب جل ڈالو گے یا پھر جو فٹکری کا پانی گھول کے رکھا ہے وہ ڈالو گے نورمل پانی آپ کو نہیں ڈالنا ہے تو یا تو آپ گلاب جل ڈالو یا پھر آپ فٹکری کا جو پانی ہے وہ ہی ڈالنا ہے اس کو اچھے سے گھول کے تیار کر کے رکھ دو یہ آپ کا دیکھو میں نے تھوڑا حصہ ہی بنایا جتا فیس پہ لگے گا اب کرنا کیا ہے آگے میں بتاؤں گی تو آپ سمجھ گئے نا کیسے کرنا ہے اگر آپ کے پاس پریس ہے تو اس کا کوٹ کر کے رس نکالنا ہے اگر آپ کے پاس پاورڈر ہے تو اس کو اسی پیک میں ہی ڈال دو ٹھیک ہے تین چیزوں کا مطلب دالچینی پاورڈر اور نیم آتل سی اب آپ انگر دیکھ رہے ان کے کتے سارے پیمپس ہیں آپ دیکھ لو اچھے سے اور یہ ٹریٹمنٹ جتا جتا میں ان کے کرتی جاؤں گی آپ کو برابر میں ان کا دوں گی آج میں نے ان کے اوزون نہیں کیا ہے نیکس ٹائم میں ان کا اوزون ٹریٹمنٹ دوں گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ جرور شیئر کروں گی آپ دیکھئے گا بلکل ان کا فیس کلین ہو جائے گا اب کرنا کیا ہے جو فٹکری کا پانی ہے میں کٹوری میں لیا تھا اسے میں کٹن کو ڈپ کر رہی ہوں اور کپ میں لیا تھا اس میں برس اور پین بھیگی بھی پڑی ہے اسی لئے میں نے دو جگہیں الگ الگ لیا تھا آپ سمجھ گئے کس لئے لیا تھا اب یہ جو کٹن ہے میں فٹکری کے پانی سے فیس کو کلین کر رہی ہوں آپ ڈیلی بھی فٹکری کے پانی سے فیس کو کلین کرو اور یہ جو پیک ہے ڈیلی آپ بنا کر کے رکھ لو جو ڈیلی کیر کے لیے اس سے فیس کو کلین ہی نہیں کرنا ہے آپ کو فٹ کری کے پانی سے ہی کلین کرنا آپ دیکھو کہ آپ کے اوپن سپورٹس منیمائز ہوں گے آپ کا چہرہ کافی کلین ہو جائے گا یہ بریس آپ اپنا پرسنل رکھو کہ کہیں اور یوز نہیں کرنا اس کو کیپ لگا کر کے یوز کرنے کے بعد پھر رکھ دینا یا تو فٹ کری کے پانی میں ہی پڑھا رہنے دو جیسے چار پانچ دن بعد یوز کرنا ہو تو اب کیا کریں گے اس بریس کو ہلکے 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 سے پورے فیس پہ چلائیں گے جیسے میں چلا رہی ہوں بلیک ہیٹس ہوں گے پیمپلز ہوں گے وہ دھیرے دھیرے دھیلے پڑیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہو ان کا فیس میں تھوڑا سا بلیک ہیٹس بھی ہے اور پیمپلز ہیں اور بلکل اس طرح سے پیمپلز کے اوپر دھیرے دھیرے چلائیں گے درد نہیں ہوگا اگر کسی کے بہت بڑے بڑے ہیں درد ہوگا ہلکا ہلکا ہوگا لیکن بہت زیادہ نہیں ہوگا لیکن ابھی جو پیمپلز سے نکالیں گے اس طرح سے اس میں درد ہوگا تھوڑا سا درد سہلو اس سے گارنٹی ہے کہ اگر آپ کی شادی ہونے والی ہے اور دس پندرہ دن ہی رہ گئے ہیں دیکھو کتی بڑی کیل نکلی ہے آپ کے پیمپلز بلکل چلے جائیں گے ایک دو دن فیس خراب لگے گا کیونکہ یہ پھوٹ رہا ہے پھوٹنے بعد پس نکلا ہے ابھی بس بلیٹ سب نکلے گا لیکن فیس بلکل کلین ہو جائے گا یہ میں 200% گارنٹی لیتی ہوں آپ کر کے دیکھنا بہت اچھا سے آپ کا فیس کلین ہو آپ جتنا بیٹ آفٹر کو دکھا رہے ہو آپ کریم سب لگا رہے ہو سنسکرین لگا رہے ہو سامون لگا رہے ہو آپ کو کچھ نہیں ہے بس آپ یہ کر کے دیکھو آپ خود کہو گے کہ آپ کے پیمپلز بلکل جڑ سے چلے گئے ہیں بلکل جڑ سے چلے جائیں گے جو نہیں نکلے ان کو جو جسی نہیں کرنا ہے پھر آپ کو کیا کرنا ہے تین سے چار دن بعد پھر سے ایک بار یہ ریپیٹ کرنا ہوگا اپنے بریس اسی برس کو اسی طرح سے رکھ دینا اسی برس سے اور پھر سے آپ پیک بنانا پیک آپ کو úڈیلی لگانا ہے آپ کو اور کوئی سامون نہیں لگانا ہے کچھ نہیں لگانا ہے جو میں نے پیک بتایا ہے وہ ہی لگانا ہے آپ کو فٹکری کے پانی سے آپ کو ایلم کے پانی سے ہی اپنے فیس کو کلین کرنا ہے ایلم کا بھی پانی اتنا ہی بناو جتنا دن بھر میں آپ دو تین بار اس کو یوز کر سکتے ہو پھر برس کو ہلکے الکے سے چلائیں گے بلیک ہٹ سب ریموو ہو جائیں گے آپ کیا کریں گے فیس پیک لگا دیں گے فیس پیک لگانے کے بعد ہی آپ چمت کار دیکھنا ان کا فیس کتنا زیادہ کلین ہو جائے گا میں اپنے پالر میں دیسی یہ کام کرتی ہوں اور کتنے لوگوں کا میں نے صحیح کیا ہے فیس میں ان کا بھی فیس آپ کو صحیح کر کے دکھاؤں گی آج میں نے ان کے اوزون ٹریٹمنٹ نہیں کیا ہے کوئی کریم سے مساج نہیں کی صرف ہلکہ الکا بریس چلایا ہے پھر کلی کے پانی سے کلین کیا ہے اگلی بار میں آپ کو ان کا پورا دکھاؤں گی میں نے ان کو دس دن بعد بلائے ہے اب یہ دس دن بعد آتی ہے میں آپ کو ان کا فیس دکھاؤں گی اس کا ریزرٹ دکھاؤں گی آپ کے سامنے لائیو ان کا ریزرٹ ہے آپ نے ابھی دیکھ لیا ہے یہ میں نے پہلی بار کیا ہے تو جتنے بھی یہ نیم تلسی اور چندن پاورڈر ہے ان سب کا پرچس لنگ آپ کو نیچے ڈسکرپسن باکس میں مل جائے گا آپ ترنت منگا لو کیونکہ ڈیلی اگر آپ کو فریس نہیں مل سکتی تو آپ ترنت منگا لو کافی اچھے ہیں اور ان کو آپ ڈیلی یوز کرو پیک کو آپ کو کوئی سوپ یہ سب نہیں لگانا ہے اپنی ٹووے لالگ رکھو کھانے میں تھوڑا اولی چیزیں ایوائیڈ کرو آپ کے پیمپس بلکل جڑ سے چلے جائیں گے یہ میں گارنٹی لیتی ہوں ٹھیک ہے اور اب آپ دیکھو ان کا فیز سوک جائے گا تو میں انہوں نے جو کلین کیا ہے اب آپ اس کا ریزرٹ دیکھ سکتے ہو پہلی بار میں کافی فرق آیا ہے کلر فیر ہوگا پیمپس سوک جائیں گے جڑ سے نکل جائیں گے اگر آپ کو میری یہ سلاحہ اچھی لگے میرے طلب یہ ویڈیو اچھا لگے تو پلیس جرور اس کو کمنٹ کر کے بتائے گا اور کس کس نے اس کو یوز کیا ہے وہ بھی جرور بتائے گا اور پلیس جرور مانگاؤ اور کرو آپ لوگ اتنا دوائیوں میں ڈاکٹروں میں اور لڑکیاں پریشان ہوتی ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا بلکل جڑ سے ختم ہو جائے گا ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تو تک لیب آئیل اپنا دھیان دکھئے